بانشای درویشی درساز و دمہ دمزن چونپخت شوی خدرہ برسلطنت جمزن یہ ہے اس وقت کا موضوع منحج انقلاب نبوی اور تشریف لا رہے ہیں خلقہ کراچی جنوبی کے امیر محترم جناب انجنئر نومان اختر صاحب میں درخواست کرتا ہوں انجنئر نومان اختر صاحب سے منحج انقلاب نبوی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمدهون صلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالغدا ودین الحق ليظہره على الدین کلی ولو کریہ المشرکون وقال اللہ عز و جل لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوة حسنة لمن کان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کفیرا صدق اللہ العزیم رب اشرح لصدری ویسر لی امری و اہلال اغدتا من لسانی یفتح قولی اللہم آلہمنا رجدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وآرنا الباطلا باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین محترم افکر اگرامی اس وقت منحج انقلاب نبی اس موضوع پر گفتو کرنی ہے اور تنظم اسلامی کے اساسی فکر کی حیثیت اس موضوع کو حاصل ہے الحمدللہ اور اسی اعتبار سے یہ موضوع ہماری خصوصی توجہ کا طالب بھی ہے اور آسانی میرے لئے یہ ہے کہ الحمدللہ امیر محترم کے پیغام میں جو کتابچے کی صورت میں آپ کے پاس ہے اس میں بھی چند سطور میں بڑے جامع انداز میں اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ یہاں پر پڑھ کے بیٹھیں الحمدللہ اور اس وقت جو اجتماعگاہ ہے اس کے جو بینرز ہیں الحمدللہ باز مینس پر یہ اسی موضوع کے اعتبار سے اس کو مزین کیا گیا ہے برحال اس موضوع کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے ابتدان چار باتیں آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کی طرح اشارہ بھی فرما رہے تھے ڈاٹر مخصوص صاحب کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ایک مقصد کا تعین اور دوسرا اس مقصد کے حصول کے لیے صحیح طریقے کار تو ہمارا مقصد وہ عالی مقصد کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش اور اس مقصد کے حصول کے لیے جو صحیح طریقے کار ہے وہ بھی ہے منحج انقلاب نوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقے کار وہ میتھڈالوجی تو اس اعتبار سے یہ پہلا نقطہ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے کہ یہ جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور اس کے صحیح حاصل کرنے کا طریقے کار وہ کیا ہے پھر نمبر دو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کی جو زبوحالی ہے اس کی اصل وجہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہے آج اللہ تعالیٰ کی عذاب مختلف صورتوں میں ہمارے اوپر ہیں اور اس عذاب کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے بنائے گئے تھے کہ جس کی ہم صحیح نمائندگی نہیں کر رہے بلکہ مس ریپریزنٹ کر رہے اور اس عذاب سے بچنے کا حل یہی ہے کہ ہم کم از کم دنیا کی کسی ایک ملک میں صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیں اور اس زمین میں امام دار الحجرت امام مالک رحم اللہ کا وہ قول بھی آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا جس میں انہوں نے فرمایا کہ کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلہ نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر اسی طور پر کہ جس پر کے پہلے حصے کی اصلہ ہوئی تھی پھر اس موضوع کے اہمیت کے حوالے سے تیسرا نکتہ نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں میں اس وقت جذبے کی کمی نہیں ہے جانے دینے کا ایک جذبہ ہے لیکن اس جذبے کو آج دشملان اسلام اور جو اغیار ہیں وہ غلط استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس موضوع کو سمجھنے سے اس جذبے کو بھی صحیح رخ وہ دیا جا سکے گا اور ساتھ ہی ہمارے ملک میں حال ہی میں تبدیلی کے نام نحاد نعرے وہ لگائے گئے اور اس زمن میں دھرنے بھی دیئے گئے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بعض ساتھیوں کے ذہنوں میں بھی اشکالات وہ جنم لیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس موضوع کے ذریعے سے ان اشکالات کا عزالہ بھی وہ کیا جا سکے گا ممکن ہوگا اور چوتھی بات اہمیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ یہ ہمارے لیے ہر پہلو سے عصوے ہم جانتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَصْوَةٌ حَسَنَةٌ بلکل اسی طرح اگر ہم اسلامی انقلاب برپک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے اس کے طریقے کار کو سمجھنے کی اور وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ اس موضوع کو بانی محترم محمد اللہ نے مختلف انداز سے مختلف طریقوں پر بیان کیا ہے اور کوشش یہ ہوگی کہ اقتصار کے ساتھ وقت بھی محدود ہے تمام ہی پہلو وہ سامنے بھی آ جائیں اور تفصیلی متعلق کے لیے دو کتابوں کا حوالہ ہمارے ذہنوں میں آجانا چاہیے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں منحج انقلاب نوی اور رسول انقلاب کا طریق انقلاب اس کا متعلق جو ہے وہ مفید رہے گا انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ جدید استلاحات میں روٹ صاحب کا ایک انداز اس طرح سے بھی تھا اس موضوع کو بیان کرنے کا کہ جدید استلاحات میں موضوع کو سمجھاتے جاتے تھے اور ساتھ میں سیرت متحرہ وہ اس سے رنگ بھرتے جاتے تھے انشاءاللہ یہی ایک ترتیب وہ رہے گی چار حصوں میں اس موضوع کو ہم تقسیم کرتے ہیں پہلے حصے میں ہم سمجھیں گے کہ انقلاب کی حقیقت کیا ہے اس کے معنی کیا ہے نمبر دو انقلاب کا حدف کیا ہے مقصود و مطلوب کیا ہوتا ہے انقلاب کا نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ سے انقلابی عمل کے مراحل وہ کیا ہیں اور پھر نمبر چار کہ آج کے دور میں جس دور میں ہم ہیں اس منحج یعنی منحج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتباق وہ کیسے ہوگا تو چار حصوں میں انشاءاللہ یہ گفتگو ہوگی پہلا حصہ ہے حقیقت انقلاب کا اس زمن میں یہ بات تو پوری دنیا میں مسلم یہ حقیقت وہ تصور کی جاتی ہے اور جو موضوع آج بڑے جامع انداز میں الحمدللہ حافظ عمیر بھائی نے وہ دین کا ہمہ گیر تصور میں رکھ دیا کہ انسانی زندگی اصل میں دو حصوں میں منقسم ہے ایک انفرادی اور ایک استعمائی پھر نمبر دو انفرادی زندگی کے تین پہلوں میں یعنی عقائد عبادات اور رسومات اس میں بڑی سے بڑی کوئی تبدیلی بھی آ جائے اسے انقلاب نہیں کہا جاتا یعنی انقلاب کی جو اصل کونٹیشن ہے اس میں انفرادی زندگی کے جو یہ تین گوشیں ہیں اس میں کوئی بڑی سے بڑی تبدیلی بھی آ جائے اس کو انقلاب نہیں کہا جاتا بلکہ جو استعمائی گوشیں ہیں اور لکھو سوشو ایک نومک سسٹم اس میں کوئی بنیادی تبدیلی ہے کہ جو کہ وہ آئے تو وہ انقلاب کو جو وہ کالیفائی کر سکتی ہے اور اس ادبار سے ڈوٹس صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ جو رومن ایمپائر ہے چوتھی صدیس کے آغاز میں وہ پوری کی پوری رومن ایمپائر وہ عیسائی مذہب میں جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی تھی لیکن اتنی بڑی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہا گیا اس کے لیے انقلاب کا لفظ نہیں آیا کیونکہ اجتماعی گوشتوں میں کوئی بنیادی تبدیلی واقعی نہیں ہوئی تھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تاریخ میں فقط دو انقلابات ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں انقلاب کا عنوان پانے کے مستحق جو ہے وہ بن سکے ہیں ایک انقلاب فرانس تھا ہم جانتے ہیں کہ اس میں سیاسی نظام میں ایک بنیادی تبدیلی آئی باشاہت کا خاتمہ ہو گیا جمہوریت کا آغاز ہو گیا حاکمیت وہ ایک شخص سے منتقل ہو کر وہ عوامی سطح پر آ گیا انقلاب روس جو بولشوک ریولیشن کلاتا ہے اس میں معاشی ڈھانچا اس میں ایک تبدیلی واقع ہوئی اور کہا گیا کہ جس چیز سے کوئی پیدوار ہو رہی ہے وہ انفرادی ملکیت میں وہ نہیں ہوگی بلکہ وہ ریاست کی ملکیت ہوگی لہذا یہ ایک تصور ہے کہ جو کہ ایک معاشی ڈھانچا اس میں ایک تبدیلی واقع ہوئی انقلاب روس میں تیسرا جو انقلاب ہے تاریخ انسانی کا جو عظیم ترین انقلاب وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس انقلاب کی جو دیگر بقیہ جو انقلابات ہیں یہ اپنے آپ کو ان سے جو ممیس کرتا ہے وہ کن ادبارات سے ہے نوٹ کریں کہ نمبر ایک یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا یہ جامع ترین انقلاب تھا ہماگیر انقلاب تھا کہ جو تین گوشے یعنی چھے گوشے جو دین کے وہ بیان کیے گئے ہر گوشے میں ایک بنیادی تبدیلی ہے جو واقع ہوئی ہے اور ہم یہ بات کہیں گے تو کہا جائے گا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقدین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن الفضل ما شہدت بھی العادہ یعنی اصل فضیلت تو وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے تو بانی مہترم مثالیں دیا کرتے تھے کہ ایمن روئے کے جو کہ ایک بنگالی ہندو تھا اور کمینسٹ آرگنائزیشن کا یہ رکن تھا اور لاہور میں ہسٹوریکل رول اسلام کے عنوان سے اس نے لیکچر دیا اور اس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ برپا کی ہے تو کس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال داٹر مایکل ہارٹ کی ہے عیسائی ہے اور دی ہنڈرڈ لکھتا ہے کتاب پانچ ہزار سالہ معلوم انسانی تاریخ میں سے سو پر اثر موسٹ انفرینشل پرسنیلٹیز وہ اوپر لے کر آتا ہے اور نمبر ون پر رکھتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ مذہبی اور سیکلر میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان وہ تاریخ میں وہ صرف ایک ہیں اور وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مثال جو اور سب دیا کرتے تھے ایجی ویلز کی کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ بدترین دشمن ہے رقیق حملے کیے سیرت متہارہ پر لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدبہ حجت الودا پڑھتا ہے تو یہ تسلیم کے بغیر نہیں رہتا اور لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی اخوت اور مساوات اور حریت کے واز تو دنیا میں پہلے بھی بہت کیے گئے تھے اور ایسے واز ہمیں مسیح ناصری جزز آف نظرت میں بھی ملتے ہیں بہت ملتے ہیں لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر مبنی معاشرہ قائم کر کے دکھایا دوسری باتی نوٹ کیجئے یہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری انقلابات سے ممیز اس اعتبار سے بھی کرتا ہے کہ جو بقیہ دو انقلابات تھے اس میں انقلابی نظریہ کچھ اور لوگوں نے پیش کیا لیکن عملی انقلاب بپا کرنے میں وہ قیادت نہیں تھی کچھ اور لوگ تھے اگلی نسل تھی انقلاب فرانس میں والٹی اور روسوں نے نظریہ دیا کتابیں لکھیں لیکن یہ ہے کہ قیادت جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں تھی یہ ڈیسٹ ورکر تھے اور اصل میں تو یہ ایک لیڈرلیس موب تھا اور یہی وجہ ہے کہ خون ریزی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہوئی تو برحال انقلاب روس میں آپ دیکھیں کہ فکر اور فلسفہ وہ انجلز اور مارکس نے جرمنی میں بیٹھ کر لکھا مرتب کیا اور تکمیل کی ہے لندن میں جا کر بیٹھ کر لیکن ان دونوں ممالک میں کوئی انقلاب نہیں آیا وہ کسی گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتا انقلاب روس وہ آیا ہے بولشوک اور مونشوک دو جماعتوں کے ذریعے سے اور آخر میں لینن ہے جو کہ آکے اس نے ہائیجیک کر لیا تو برحال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا وہ کیسا تھا کہ کل بیس برس میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی اور ایک ہی نسل انسانی میں ہو گئی دعوت کے مرلے پر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں پھر آپ ساتھیوں کو جمع کر رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں ان کو منظم کر رہے ہیں پھر باطل نظام سے تصادم کا مرلہ آتا ہے تو سپسلار کی حیثیت سے آپ موجود ہیں تو لہٰذا حقیقت میں یہ انقلاب تھا اور حقیقت انقلاب اصل میں یہ ہے کہ ایک ہی لائیو اسپین میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب جو ہے وہ برپا کیا تو ورہل ان باتوں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر ہم انقلابی عمل کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سوٹ سو فقط ایک ہی ہے تاریخ میں اور وہ کون سے انقلاب کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردے انقلاب کی یہ ہے حقیقت انقلاب گفتو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسلامی انقلاب کا اصل میں حدف کیا ہوتا ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے ویسے ہر انقلاب کا حدف کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے کسی نہ کسی پہلو سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش یہ ہر انقلاب کا ایک حدف ہوتا ہے یعنی اگر ظلم وہ سیاسی سطح پر ہے تو اسے سیاسی جبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے رپریشن کہا جاتا ہے اگر یہ ظلم آسی سطح پر ہو تو یہ استحصال ہے اگر یہ معاشرتی سطح پر ہو سماجی سطح پر ہو تو جس کے میں نیشنز ہیں جو وجود میں آتی ہیں رنگوں نسل اور علاقائی جغرافیہ بنیادوں کی حوالے سے یعنی کالے اور گھٹیا گورے اور سفید میں ایک جو ہے وہ تمیز کا معاملہ کھڑا ہوتا ہے برہمن اوچھا ہے اور شودر نیچہ ہے تو برہل یہ ہے کہ جو بھی محرک رہا ہے انقلابوں کا وہ اچھا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک عدل و انصاف مہیا ہو جانا ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جانا بلکہ اضافی بات یہ ہے کہ ان تمام انقلابات کے لیے جو اصل جذبہ ہے وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب سے ہی اصل میں مستعار ہے اور یہی بات اجی ورز نے کہی تھی کیونکہ تاریخ انسانی میں یہ چیزیں پہلی دفعہ معاشرے میں قائم ہوئی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے اس عدبار سے اسلامی انقلاب کا جو اصل حدف ہے وہ کیا بنا عدل استماعی یعنی جسٹ پولیکو سوسو ایکنومک سسٹم یعنی فیر ڈسٹیبیوشن ہو جائے حقوق پامال نہ ہو عدل و انصاف وہ مہیا ہو جائے اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ آج ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتیں ہیں کہ جب کبھی اسلام کے نفاظ یہ انقلاب کی بات کرتی ہیں تو اکثر اور بیشتر ان کے پیش نظر صرف اسلامی قوانین کا ایک نفاظ ہوتا ہے اور قوانین بھی اس میں بھی اہم ترین وہ کیا ہیں وہ تازیرات ہیں چور کا ہاتھ کاٹنا ہے فلان کی یہ سزا ہے فلان کی یہ سزا ہے تو وضاحت اس میں یہ ہے کہ قانون تو کسی نظام کو چلانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اصل شہ اصل میں نظام ہے اس کی تبدیلی ہے نظام اگر غلط ہے تو قانون نظام غلط ہو قانون اچھا ہو تو فائدہ اصل میں کس کو ہوتا ہے غلط کاروں کو ہوتا ہے مثلا نظام یہ ہے کہ دولت کی جو تقسیم ہے وہ غیر منصفانہ ہے ایک طرف جو ہے وہ بھوک ہے کہ جو نظر آ رہی ہے ہاں قانون کیا ہے کہ چوری کے ہاتھ کٹے جائیں چور ہے اس کے ہاتھ کٹو تو چوری تو ختم ہو جائے گی فائدہ اصل میں کس کو پہنچے گا وہ پہنچے گا ان حرام کوروں کو ان غلط کاروں کو جنہوں نے ایکسپلائٹیشن کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق وہ سلب کر کے دولت کی جو امبار ہیں وہ جمع کیے ہیں اب ان کو فائدہ ہوگا وہ پھاؤں پیلا کے جو ہے وہ سوئیں گے غریب کا تو فائدہ نہیں ہوا تو لہذا ظن جو ہے وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتا اسلامی انقلاب کے ذریعے سے پہلے نظام عدل قائم ہو تو پھر اسلامی قوانین وہ پھر نافذ کیے جائیں تو یہ نظام کو پھر سرف کرے گے اس کو سپورٹ کریں گے تو برحل اس حوالے سے نظام عدل اجتماعی کے زمین میں وہ آیتیں بھی آپ سے بشارے کروں گا ذہن میں لے کر آ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں العدل العادل اور قائم بالقسط عدل کو قائم کرنے والا یہ ایمان باللہ کے زمین میں یہ بات ہیں پھر ایمان بھی رسالت کے حوالے سے سورہ حدیث کے آیت نمبر پچیس آپ کے ذہن میں آگئی تمام رسولوں کا جو مقصد ہے بھیجے جانے کا وہ کیا بیان ہوا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں پھر مسلمانوں سے مصح و راب سے مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّا بِينَ بِالْقِسْتِ شُهُدَى لِلَّهِ کھڑے ہو جاؤوا عدل کے علم برداد بن کر اللہ کے لئے گوائی قائم کرتے ہوئے اور یہی بات تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانسار ساتھی تھے سعید بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہی تھی ایرانیوں سے کہ جب ایرانیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہم پر چڑھ دوڑے کیوں حملہ کیا پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے اب یہ ہے کہ جان نہیں چھوڑ ہے واپس نہیں جا رہے تو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب ہم بھیجے گئے ہیں لنخرجن ناس من ظلمات جہالت الہ نور الایمان کہ تاکہ ہم انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف جو ہے وہ نکالیں ومن جور الملوک الہ عدل الاسلام اور تاکہ جو بادشاہوں کا جبر ہے اس سے عادلانہ نظام کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کریں نکالیں لہذا now we are on mission اب تو ہم ایک مشن کے ساتھ ہیں کہ جو کیا آئے ہیں اور پھر سورہ شورہ کے آیت نمبر پندرہ بھی آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کر دوں تو ان سب آیات کو جمع کریں تو پھر ظہور ہوتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بیست بیان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے کتاب قرآن حکیم دے کر یہ جس سسٹم دے کر کہ تاکہ آپ تمام باطل ادیان پر اس نظام یعنی اس عادلانہ نظام کو آپ قائم کر دیں کل نظام زندگی پر بہرحال حقوق و فرائض کے تائین میں اگر تو انسانوں کے پاس یہ اختیار آ جائے تو وہ ایکسپلائٹ کریں گے ایک دوسرے کو سرمایہ دارانہ نظام اگر ہے تو سرمایہ دار وہ مزدور کو کچھ لے گا مزدوروں کو یہ اختیار دیا جائے حقوق و فرائض کے تائین کے حوالے سے تو وہ سرمایہ دار کا جو ہے بڑا غرق کرے گا کوئی طاقتور اوپر آ گیا تو اب وہ اگر اختیار اس کو دیا جائے تو وہ سب کو غلام بنا لے گا عوام کو جو ہے وہ آزادی دی جائے تو مادر پدر آزادی کا ایک رجحان ہے جو بن جائے گا تو ایک ہی ہستی ہے کہ جو ممکن ہے اقلی اعتبار سے اور نظری اعتبار سے کہ جو سب کی بہبود چاہتی ہے سب کا ویل فیر چاہتی ہے جس طرح سے فرمایا گیا کہ حدیث میں کہ یہ مخلوق کیا ہے اللہ کا کمبہ ہے بہرحال یہ ہے کہ ان سب میں جو بھی توازن ہے حقوق و فرائض کے تعیون میں لہذا یہ سوائے دین حق کے یہ ممکن نہیں ہے لہذا اس دین حق کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دینا یہ ہے اصل میں مقصد انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد انقلاب اسلامی یہ ہے دوسرا حصہ جس کا ہم نے متعلق کیا تیسرا حصہ ہے اس موضوع کا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انقلابی مراحل ہمیں کیا ملتے ہیں الحمدللہ کہ یہ تذکیر اور یاد دہانی ہی اصل میں مقصود ہے ہمارے مہانہ اجتماعات میں اسروں کی سطح پر یہ چیزیں ہم کسرت کے ساتھ جب وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ جو انقلابی مراحل ہیں سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلسفہ سیرت کا ایک موضوع ہے فلسفی اور سیرت اور عملی اعتبار سے ان مراحل کو سمجھنے کی اہمیت ابتدا میں ایک نقطہ عرض کیا گیا کہ اگر ہم اسلامی انقلاب اس زمین پر برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے واحد سورس کیا ہے وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لیکن ثانوی اعتبار سے بھی آپ نوٹ کریں کہ اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ جو سیرت کے بظاہر جو تضادات ہیں بظاہر اور ان کو پھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے غیار کی طرف سے ان کو بھی ریزولف کر دیا جائے مثلا ایک مرلے پر سیرت میں یہ حکم ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیا جائے لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا ایک مرلے پر دوسرے کہا جاتا ہے کہ قاتلو فی سبیل اللہ لڑو ان سے اللہ کے راستے میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں پھر ایک مرلے پر انتہائی دب کر جو وہ سلح ہو رہی ہے کہاں پر سلح ہدیبیہ میں تمام مسلمانوں کا اس پر خون بھی کھول رہا ہے لیکن اگلے سال سلح ٹوٹ گئے تو قریش کا سردارہ بارہ ہے سلح کی سفارش جو دلوارہ ہے لیکن اب سلح نہیں ہو رہی تو بظاہر تضاد ہے کہ نہیں بظاہر تضاد ہے تو ان تضادات کو پھر ایکسپلائٹ کیا ہے مغربی سیرت نگاروں نے بھی اور جو تاریخ کے جو فلوسفرز ہیں اور سب کوٹ کیا کرتے تھے ٹوائن بی کو جس نے زہریلا جملہ جو یہ کہا تھا کہ محمد فیلڈ از ای پروفیٹ بس سکسیڈڈ ایز ای سٹیٹمن سٹیٹسمن کہ یہ تو فیل ہو گئے یعنی نبوت کے زمن میں مکہی دور میں اور وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو فلائٹ فروم مکہ مکہ سے تو بھاگنا پڑا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب تو وہ ہوئے جا کر مدینے میں وہاں تو وہ سیاست دان ہیں سپہ سلار ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ایک زہریلا جملہ ہے جو اس نے کہا کہ وہ تو ناکام ہو گئے کامیاب تو ہوئے اسٹیٹمنٹ کے حیثیت سے تو یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ اصل میں اسی پروسس کے اصل میں دو مراحل ہیں عمل ایک ہی ہے اس کا ظہور ان دو شکلوں میں جو ہے وہ ہو رہا ہے مرحلے کا فرق ہے اور انہی مرحلوں کو ایڈنٹیفائی کرنا یہ ہے اصل میں فلسفہ سیرت کا موضوع ڈور صاحب چھ مراحل بیان کرتے تھے ساتھ میں ایک مرحلے کو مزید جوڑتے تھے سکس پلس ون کے حساب سے چھ مراحل وہ ہیں کہ جو ایک سرزمین میں اور ایک ملک میں انقلاب برپا کرنے کیلئے ضروری ہے اور ساتھوہ مرحلہ پھر وہ انقلاب کی توسیح ہے اس کی تزدیر کا ہے ایکسپینشن کا ہے تو پہلا مرحلہ ہم سمجھتے ہیں اور اس میں بینر پہ بھی آپ عویزہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ کیا ہے انقلابی نظریہ کی نشروع شعات اس کی دعوت اس انقلابی نظریہ کا واقعی انقلابی ہونے کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے لئے تین شرائط ہیں نوٹ کیجئے نمبر ون وہ نظریہ کے جو موجود الوقت نظام جو قائم ہے اس وقت اس کے پولڈکو سوشل اکنومک سسٹم میں سے کسی ایک کی جڑ کو جو ہے وہ کارتا ہو تب تو نظریہ انقلابی ہے ورنہ واضح ہے نصیت ہے جھوٹنے بولنا اور چوری نہیں کرنا سج بولنا تو یہ تو کرتے چلے جائیے لیکن یہ ہے کہ اگر پولڈکو سوشل اکنومک سسٹم میں کسی ایک کی جڑ پر حملہ نہ کرے نظریہ تو وہ انقلابی نظریہ نہیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے پہلی بات نمبر دو اگر نظریہ نیا ہے تو کام آسان ہو جائے گا وہ اپنی نئے وضع جو بھی استلاحات ہیں وہ وضع کر لے گا لیکن اگر نظریہ پرانا ہے جس طرح سے الحمدللہ ہمارا نظریہ جو دیا کس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب اسے جدید زمانے کی استلاحات میں اور اس زمانے کی جو علمی سطح ہے اس پر تعبیر جدید کی شکل میں پیش کرنا یہ اصل میں پھر لازم ہوگا ورنہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو بھی پڑے لکھے ذہین طبقات ہیں یا لوگ ہیں وہ پھر اس کو سمجھ نہیں سکیں گے پھر تیسری بات اس نظریہ کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اس نظریہ کو پھیلانے کے لیے اس وقت کے جتنے بھی ذرائع جو ابلاغ ہیں جو ایویلیبل ہیں ان کو جو ہے وہ اختیار کیا جانا وہ ضروری ہے تاکہ اس وقت کے جو بھی یعنی ایویلیبل ریسورسز ہیں جو کہ لوگ اس سے متعارف ہیں اسی کیفیت میں وہ بیان کیا جائے تو یہ تین باتیں ہیں کہ جو اس انقلابی نظریہ کے لٹمس ٹیس کے طور پر جو ہے وہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہیں اب آئیے اس پہلے مرلے کے زمن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رہنمائی ہے وہ حاصل کریں یہ نظریہ جو انقلابی نظریہ تھا اللہ کے رسول کا وہ کیا تھا وہ نظریہ توحید تھا اس طرح سے اقبال کا شیر بھی پڑا گیا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام لہذا اب یہ نظریہ توحید کیا تھا کہ جو وقت کی جو استماعی گوشہ ہے اس میں سے تین گوشوں پر یہ تیشہ بن کر جو ہے وہ گرا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلابی نظریہ توحید اور آج اس کا جو انعملی پہلو ہے اس کو جاگر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ سیاست میں حاکم کون ہے دریل سوورن از اللہ سبحانہ وتعالی سروری زیبہ فقط از ذات بھی ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی بطان آزری اور بندے کے پاس کیا ہے وہ وائز جرنسی ہے وہ خلافت ہے اسی طرح سے معیشت میں اللہ مالک ہے دریل اومر از اللہ سبحانہ وتعالی اور بندے کے پاس کیا ہے وہ امانت ہے معاشرتی نظام میں اللہ خالق ہے کریٹر ہے اور اس ادبار سے تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں لہٰذا یہ انقلابی نظریات ہیں جو کہ پوللیکو سوشل ایٹنومک سسٹم کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطا کی ہے پھر دوسرا مرحلہ انقلابی پروسس کا وہ ہے تنظیم اورگنائزیشن اب جو جو اس نظریے کو قبول کرتے جائیں گے انہیں منظم کر کے ایک جماعت کی شکل وہ دی جائے روٹ صاحب کہتے تھے کہ ایک اکیلہ دو گیارہ اور تیسر لگ جائے تو ایک سو گیارہ لہذا یہ جماعت میں برکت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اب اس اجتماعیت اور جماعت کے خصائص کیا ہوں نمبر ایک یہ انتہائی منظم جماعت ہونی چاہیے سموتات پر مبنی لسن انو بے اور اس لیے کہ آگے چل کر پورے نظام سے جو ہے وہ اس کو ٹکر مول لینی ہے لہذا یہ ہے کہ جو یعنی حجوم تو نہیں چاہیے موقت سے تو ہمیشہ جو ہے تقریبی کام لی جاتے ہیں تعمیری کام نہیں ہو سکتا پھر نمبر دو یہ ہے کہ اس جماعت میں لوگوں کی جو حیثیت کا تائین ہے وہ کیسے ہوگا وہ سابقہ لوگوں کی طبقاتی بلکہ یہ ہے کہ جس شخص نے جتنے قربانی دی ہے محنت کی ہے مشکت اٹھائی ہے depth of commitment ہے amount of exercise ہے اس کو جو ہے وہ پھر آگے آنا چاہیے اور اس ادبار سے آپ دیکھیں سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم رنگ بھرتے چلے جائیے اس تنظیم کی جو سب سے پہلی بنیاد تھی وہ کیا تھی کس نزبت سے تھی کہ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تو اب جو بھی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے تو ماننا ہی ماننا ہے لیسے نوبے کرنا ہے لیکن البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے ایک سنت ہے جو کہ جاری فرمائے وہ کونسی سنت ہے بیعت سموتات کی سنت اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی معصوم عنہ خطہ نہیں ہے تو لہذا اب بیعت ہوگی معروف کے دائرے میں قرآن و سنت کے اندر اگر حکم ملے گا تو پھر مانا جائے گا تیسرا مرلہ پھر آتا ہے تربیت کا اور اس میں بنیادی شئے یہ ہے کہ تربیت وہ کی جاتی ہے انقلاب کی نویت کے عدبار سے کس نویت کے انقلاب برپا کرنا ہے اسی عدبار سے اپنے رفقہ کی اور کارکنان کی وہ ٹریننگ کی جائے گی کچھے پکے لوگوں کو کھڑا کر دینا یہ اصل میں پھر کیا ہوگا ظلم ہوگا جس طرح سے اکبر علیہ بادی مرہوم کا وہ شیر پڑا کرتے تھے ڈوٹ صاحب کہ تو خات میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر اور سادہ سی مثال ہے کہ اگر شیشے کو توڑنا ہے تو مٹی یا ریت کا گولہ بنائیں اور ماریں تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر اسی مٹی کو آگ پر پکا کر ایڈ بنا لیں فلعہذا پھر کچھ تبدیلی ہے کہ جو واقع ہوگی شیشہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا جسے اقبال نے کہا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو پکتہ ہو جائے تو ہے شمشیر بزنہار اب اس پکتگی کے لیے تین ایکسپیٹس ہیں جو ہر انقلابی عمل کے لیے ضروری ہیں اور ایک اضافی شہہ چوتھی جو ایک اسلامی انقلاب کے لیے ضروری ہے پہلا ایسپیٹ کیا ہے کہ انقلابی نظریہ وہ رفقہ کے اندر گہرہ سے گہرہ ہوتا چلا جائے اگر یہ نہیں ہوگا تو ذہن جو ہے وہ دھندلا جائے گا جوش اور جذبہ ہے کہ جو کے کم پڑ جائے گا سوش رفتاری کا شکار ہو جائیں گے پھر نمبر دو سموطات کا خوگر ہے جو ساتھیوں کو بنانا ہے جس طرح سے فوجی کی ٹریننگ وہ مسلسل کرائے جاتی ہے جو کرائے جاتی ہے چاہے جنگ ہو چاہے آمن ہو بلکل اسی طرح سے یہ سموطات کا خوگر بنانا اور اس کے لیے مختلف جو بھی تربیتی نسلشتیں ہیں اس کا احتمام کرنا پھر نمبر تین ہر شہ قربان کرنے کا جذبہ ہے کہ جو کے بڑتا چلا جائے یہاں تک کہ جان قربان کرنے کے لیے بھی ساتھی ہیں کہ جو تیار ہو جائیں اور یہ تو تین باتیں ہر انقلابی عمل کے لیے ضروری ہیں چوتھی بات جو اسلامی انقلاب کے لیے ضروری ہے اور وہ ہے روحانی تربیت اسلامی انقلاب کے لیے اضافی شہ ہے کیونکہ اسلامی انقلاب صرف دنیاوی نظام کی تددیلی کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں ایک روحانی انصر بھی ہے لہٰذا روحانی تربیت بھی ضروری ہے اگر اس میں کمی رہ گئی تو پھر کاربونان کے ذریعے سے جو انقلاب آئے گا لہذا وہ روحانی اور اخلاقی انصر اس میں شابل نہیں ہوگا لیکن یہ بات پیش نظر ہے کہ اس روحانی رنگ جو ہے وہ ڈالنے کے لیے کوئی مسنوعی رنگ جو ہے وہ نہ ہو بلکہ قرآن و سنت کے جو بھی اصول ہیں وہ اپنائے جائے ہم روحبانم باللیل و فرسانم بن نہار کا جو نقشہ صحابہ کرام کا تھا رضوان اللہ اجمعین وہ کسی درجے میں وہ پیدا ہو وہ نقشہ سامدے ہو تو کہا جاتا ہے جن کے ردبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے تو ہمارے لیے یہ چار پہلو ہیں ضروری جو تربیت قید بار سے ہیں اب صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رنگ بھریں کہ اس یعنی تیسرے مرلے تربیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی فکر کا جو مہور اور مرکز تھا تربیت کا وہ کیا تھا منبع اور سرچشمہ وہ قرآن حکیم تھا اسی کے ذریعے سے انقلابی نظریہ کو پختہ کیا گیا شتید ترین مخالفت کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نوٹ کریں قرآن حکیم میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اتلو ما جد میں قرآن حکیم کے ساتھ طویل قیام اللہ تعالی اس کی ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے یہ بڑی اہمیت کا حامل پھر یہ ہے کہ مخالفت اور عزہ ہے اس پر صبر و استقامت کی تربیت بوجی جا رہی ہر شے قربان کرنے کا جذبہ ہے کہ جو اس تربیت کے مرحلے پر اندر پیدا کیا جا رہا ہے صرف احساس زیان کے طور پر میں عرض کروں یہ میرے لیے بھی ہے ہم سب کے لیے ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت وہ ایسے ہوئی کہ انہوں نے مال و منال چھوڑے کہیں آج کیا ہمیں شبہ داری میں اپنا بستر اور تکیہ چھوڑنا مشکل تو نہیں لگتا کہیں یہ کیفیت ہماری تو نہیں وہاں انفاق میں مسابقت ہے وہاں باغ ہے جو کہ بغاد قربان کیے جا رہے ہیں ادھر کہیں ہم انفاق کی ادائیگی میں کوئی کوتائی تو نہیں کر رہے ہیں نقیب ہمارے پیچھے تو نہیں بھاگتا پھر رہا ہے لہذا یہ کیفیات ہیں وہاں تو دین کی خاطر لاشے زمین پر گرے ہیں ہمارا کوئی پسینہ بھی یہاں زمین پر گر رہا ہے کہ نہیں گر رہا ہے اور وہاں تو اندازہ کریں کہ انگاروں پر لیٹ گئے صحابہ کرام آج ہم سخت زمین پر بھی لیٹنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے لہذا یہ ہے کیفیت جو کہ ہمیں اپنی دیکھنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے تو بارال اس انقلابی پروسیس میں عمل میں ایک رد عمل بھی ہوتا ہے جب کوئی شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ غلط ہے تو اب اس نظام سے کسی کے مفادات بھی ہیں پریولیج کلاسز ہوتی ہیں لہذا اب ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا پہلا رد عمل پھر یہ ہوتا ہے کہ یعنی وربل اپوزیشن ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے استہزا کی جاتی ہے خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے سب سے پہلے دائی انقلاب کو اس کی کریکٹر اسیسنیشن ہوتی وربل اپوزیشن ہوتی پھر دوسرا عمل ہے وہ فیزیکل ٹورشر کا ہے پرسیکوشن کا ہے انہیں بھوکا رکھو مارو پیٹو گھر سے نکال دو اب اس کے نتیجے میں پھر اگلا لیکن یہ سمجھانے کے ادبار سے اس کو چوتے پر رکھا گیا ہے اب اس مرلے کا تقاضی کیا ہے کہ ڈٹے رہو جمع رہو لیکن جوابی کعوری نہیں کرنی اور اس کے حکمت کیا بیان کرتے تھے بانی مطرم کہ تعداد اس وقت کم ہے انقلابی جماعت کے پاس رازہ جدید اسلام میں کہا جائے کہ بائی ٹائم ان کے ہمیں مل جائے کسی کا ہاتھ اٹھ جائے نئی ہاتھ اٹھانے جھیل برداش کرنا انتقام کے جذبے کو اپنے اندر پکانا ہے سی وقت پر نکال نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی اللہ تعالی ہمیں یہ کیفیت نصیف فرمائے اور اس صبر محس کی پالیسی کے تحت کسی انقلابی کو مارا جا رہا ہے تو اس کی چیخیں تو ان کے کانوں میں پڑتی ہیں کہ نہیں وہ بول تو نہیں سکھ رہے لیکن وہ سن تو سکتے تھے کہ نہیں لہذا یہ ہے کہ یہ سیلنٹ مجورٹی کی جو بھی ہمدردیاں وہ ساتھ آتی بارہ سیرت متہارہ میں آپ جھلکیاں دیکھیں سبر محس کا یہ سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مسلسل بارہ سال تک جاری رہا آپ کی طرف سے کفو ایدی اکم کا حکم تھا ذرا چشم تصور کیجئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دائی انقلاب مجنون کہہ رہے شاعر کہہ رہے ماذا اللہ کس طرح سے دیوانہ کہہ رہے پھر کس طرح ابو جہل بدبخت این خانہ کعبہ میں نماز کی حالت میں پیچھے سے آ کر گلے میں پھندہ ڈالتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم پھر طائف کے موقع پر پتھر مار مار کے نالین مبارک خون آلود ہو رہے پھر اہد کے مقام پر یاد کیجئے دندان مبارک شہید ہو رہے خون کا فوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا جاری ہو رہا ہے اس زمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا خون مبارک جزب کیا ہے اور لازم بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے لائے دین کے حوالے سے غداری کی جائے گی تو یہ زمین لرزے گی اور پھر آپ یاد کیجئے شہب ابی طالب میں پورے خاندان کا جو بائیک ہو رہا ہے تین سال جو محسوری کا معاملہ پھر حضرت بلال کو یاد کیجئے کون ہے حضرت بلال کہ اللہ کے رسول فرمان صلی اللہ علیہ میں جنت میں آگے اپنے قدموں کی آہد بلال کی میں سن رہا ہوں یہ وہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی وصال کے بعد آپ نے آذان کہنی چھوڑ دی تھی اور عمر فاروق میں رضی اللہ تعالی دور میں امیر المومنین کی خواہش پر درخواست پر دوبارہ سے آذان کہی حضرت بلال نے تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں رکب جو وہ تاری ہو گئی ہشکیاں جو ہے وہ بن گئیں اور عمر مومنین رضی اللہ تعالی حضرت عمر کی بھی ہشکیاں بن گئیں رضی اللہ تعالی یہ حضرت بلال اب اندازہ کریں مکہ کی سرزمین پر امیہ بن خلف وہ مار مار کے تھک رہے لیکن یہ آہد 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 کہتا نہیں تھک اب اندازہ کیجئے زمان سے جو ہے وہ اسلامی انقلاب کے لئے یہ روحانی تربیت ہے کہ زبان سے آہد آہد وہ نکل رہا پھر حضرت خبا بن الارث رضی اللہ تعالی شریف لہار لیکن اسی دین کی اقامت کی جد و جہد میں انگاروں پر جو ہے وہ لیٹے ہیں اور چربی پگل کر کس طرح سے انگارے جو وہ مار کر شرم گا پر جس طرح سے شہید کیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی ان کو لا کر کس طرح سے دونوں ہاتھ دو مختلف اونٹوں پر دو پاؤں دو اور مختلف اونٹوں پر باندھ مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا کس طرح سے لاش کے پرخش اڑے ہوں گے لہذا یہ ایک وقت کا کھانا نہیں ہے ایک وقت کا ناشتہ نہیں ملا لیکن یہ ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت کہ یہ حالات ہمارے سامنے ہوں تو یہ تکلیفیں کچھ نہیں لگے گی ہمیں انشاءاللہ باقی پانچ ماہ مرلہ پھر اقدام کا آتا ہے وقت مختصر ہے یہ مرلہ کا بات ہے کہ جب انقلابی جماعت کی قیادت یہ محسوس کرے کہ now we are strong enough اب موطد بے تعداد ہماری موجود ہے اور ایسے رفقہ کی ہے جن کی commitment ہے وہ اب ڈاؤٹ ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں تن مند قربان کرنے کے لئے یہ تیار ہیں لہذا اب یہ انقلابی جماعت ہے کہ جو رائش جو نظام ہے اس کے جو پرڈکو سوشل اکنومک سسٹم کسی ایک گوشے میں اس کو جو ہے وہ چھڑے گی اور اس کی یعنی نبز کو جو ہے وہ پکڑے گی اور یہی وجہ ہے کہ جو انیشیئیٹیو ہے وہ انقلابی ہیں جو لیا کرتے ہیں لہذا دریہ میں پرسکون ہے پہلا پتھر پھیکنے والے کون ہوتے ہیں وہ انقلابی ہوا کرتے ہیں تو برحل یہ ہے کہ یہ مرحلہ اقدام کا یہ بڑا حساس ہے بڑا نازک ہے اگر قبل از وقت تصادم ہو گیا قدم اٹھا لیا تو بھی بربادی ہے اور اگر وقت پر نہیں اٹھا گیا قدم تو پھر یہ ہے پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جانتے ہیں کہ اس مرحلے پر جو اقدام کا مرحلہ ہے اس میں مدینہ کی اندرونی استحقام کے لیے جا کر آپ نے فوراں تین کام کی مزید نبی کی تعمیر کی ہے محاجر انسار کے درمیان اور پھر یہ ہے کہ مساق مدینہ کی یہودیوں آئسولیشن ہے وہ کیا ہے جو بیرون جو بھی قبائل تھے ان سے محاجرات مساق مدینہ کے طرز پر وہ آپ نے کی تو بہرحل یہ ہے کہ یہ اس مرحلے پر یہ اقدام اللہ کے رسول نے کیا کوئی دفاعی جنگ نہیں ہوئی یہ جو غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے کہ جب کہا جائے غیار کی طرف سے کہ یہ تو اسلام پھیلا ہے تلوار سے تو دفینڈنگ پوزیشن پر آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو دفاعی جنگ تھی کوئی قطن نہیں ایک ایسیو موڈ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آٹھ مہم مہم آپ خود روانہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں چھڑا مرلہ آتا ہے اور وہ مسلط سادم کا منحج انقلاب نوی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظاہر بات ہے کہ جب یہ مرلہ مسلط سادم کا شروع ہو تو اب فرکین کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا اب تو تاریخ بتائی گی اور حالات ہیں کہ جو فیصلہ کریں گے دو میں سے ایک نتیجہ باہر وہ نکلنا ہے یا تو تخت ہوگا یا تخت ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ غزو بدر سترہ رمضان مبارک سن دو ہجری سے یہ سلسلہ مسلط سادم کا شروع ہوا اور دس رمضان مبارک سن آٹ ہجری کو مکہ فتح ہو گیا اور وہ اس موضوع کا جو حصہ ہے چوتھا وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں حالات حاضرہ پر اس منحج انقلاب نبی کا اتباق جو ہے وہ کیسے ہوگا ابتدائی جو صاحب کہتے تھے کہ پانچ مراحل تو ویسی رہیں گے ہاں مسلط تصادم کے زمن میں دور نبی میں جو بھی اور موجودہ حالات میں جو دو اہم فرق ہیں کہ جو واقع ہو گئے پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون تھے کفار تھے یہاں سامنا کس سے ہے باطل نظام کے محافظ کلمہ گو مسلمانوں سے ہے دوسرے فق یہ واقع ہوا کہ وہاں اسلحہ کیا تھا نیزے تھے تیر عمرانی ارتقاء سوشل ایولوشن کے نتیجے میں بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ بغیر مسللہ جنگ کے حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے آز ریاست اور حکومت کے فرق کو تسلیم کیا جاتا ہے لہذا شہری جو ہے وہ ریاست کے وفادار ہوتے ہیں حکومت کے نہیں ہوتے لہذا یہاں بغیر جنگ کے حکومت تبدیل کرنے کے دو راستے ہیں بانی و مطرم فرماتے تھے کہ ایک الیکشن کا راستہ ہے ایک احتجاجی تحریک کا راستہ ہے الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا نظام کو چلانے والے ہاتھ ہیں جو بدل جاتے ہیں مذہبی جماعتوں کے بائمی تعاون میں تنظیم اسلامی کی جو مسائی نامی کتاب ہے اس میں ڈوٹ ساب لکھتے ہیں کہ دینی جماعتوں نے اس راستے کو اختیار کر اسلام کو ایک سیاسی نارے کی حیثیت دے دی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام پوری قوم کی پشپناہی سے محروم ہو کر وہ کچھ سیاسی جماعتوں کا پشپناہ بن کر کھڑا ہو گیا تو برحال راستہ ایک ہی ہے پر امن منظم عوامی تحریک جو وہ اٹھے اور یک طرف جنگ کرتے ہوئے جانے دینے کے لئے قربان ہوں اور یہ رفقہ کون ہوں گے کہ جو اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں اسلامی نظام وہ قائم کر چکے ہوں اللہ تعالی یہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے یہ ہے نہیں ان منکر بلید سبر محض کے انداز میں اور جو اور سا فرماتے تھے کہ پھر اس کے نتیجے میں تین ہی صورتیں ہیں نتائج وہ ممکنہ وہ سامنے آسکتے ہیں یہ نکل سکتا ہے کہ حکومت اس کو اپنی آنا کا مسئلہ بنا لے اسلامی تحریک کو کچلنے پر امادہ ہو جائے لہذا اگر تحریک ثابت قدم رہے تو وہ کتنے رفقہ کو مارے گی اور فوج بارل جواب دے دے گی کہ یہ مظاہرین یہ ہماری ہم مذہب نکل سکتا ہے کہ حکومت حکومت وقت اس تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے تو بارال یہ ہے کہ اس صورت میں جو بھی جانے جائیں گی تو وہ ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی تو بارال یہ ہے کہ انقریب پھر ایسا مرلہ آئے گا کہ جب دوبارہ سے یہ کوشش چند اور دیگر آگے یعنی مستقبل میں جانسار ساتھی وہ کھڑے ہوں گے اپنے خون اور ہڈیوں کی خاص سے جلد یا بدیر کوئی انقلاب ہے جو اس طرح سے برپا ہوگا اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ کی کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشیز سے یہ چامن معمور ہوگا نغمہ توحیز اور آخری باتیں یہ ہیں کہ اس موقع پر ضرورت اس ادبار سے میرے اور آپ کے حوالے سے کہ ہمیں اپنا مشن نہیں بھولنا ہے فکر کو وہ اپنی مضبوط کرنا ہے اس درخت کے نیچے آپ بیٹھیں اس کا پھل کھائیں سایہ لیں اور کپڑے جھار کر جب وہ چلے جائے دوسرا رویہ یہ ہے کہ سایہ بھی لیا پھل بھی کھایا اور کھلارا اٹھا کر اسی درخت کو کھلارا شروع کر دی اللہ تعالی اس کیفیت سے محفوظ تیسرا رویہ یہ ہے کہ سایہ اور پھل سے مستفید بھی ہوئے اور جا کر دوسروں کو بھی بتایا کہ دیکھو یہ درخت ہے جس کی افادیت یہ ہے یہ کسی درجہ میں بہتر بات ہے اور چوتہ رویہ کیا ہے کہ درخت کا سایہ بھی لیتے اور پھل بھی کھاتے ہیں اور سوچتے کہ جب یہ ہے ہماری سعی اور عمل کا پھل دے بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے ابھی ہیں کچھ امتہان باقی فلاکتوں کے نشان باقی قدم نہ پیچھے ہٹے کے قسمت ابھی ہمیں آزمار رہی ہے اور سیائیوں سے ہزی نہ ہو نہ غموں سے اندوہ گی نہ ہو نہ انہی کے پردوں میں زندگی کی نئی سہر جگ مگا رہی ہے اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہار جسے سمجھتے تھے آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو بھی یہ باتیں ہم نے مزداد بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مزداد وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جناب انجنئر نومان اختر صاحب ماشاء اللہ بہت بڑے اور پھیلے ہوئے موضوع کو جس طرح انہوں نے سمپ کیا اور جس احسن انداز سے بیان کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بہرحال یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو صحیح طرح پوری گہرائی میں جا کر سمجھ نے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں بانی محترم کی دو کتابیں منحج انقلاب نبوی اس کو پڑھنا ہر رفیق کے لیے انتہائی ضروری اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود ہی ایک طرح سے اس کا خلاصہ کیا ایک تقریر کے اندر رسول انقلاب کا طریق انقلاب یہ کتابی صورت میں موجود ہے ویڈیو بھی ہے آرڈیو بھی ہے ہر صورت میں موجود ہے اس کو پڑھیں اور اب ہم اس تحریک کا حصہ ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں اپنی جان کو سمجھانے کی کوشش کریں